تشریح طلب عبارت کے بعد مصنف بتاتے ہیں کہ اقبال نے مغرب و مشرق کا موازنہ کیا اور اپنا فلسفہ پیش کیا بعد ازاں تقسیمہ بنگال ہوئی پھر اس کی تنسیق ہوئی تحریک غلافت چلی سیول نافرمانی کی تحریک چلی نئر رپورٹ پیش ہوئی گول میز کانفرنسیں ہوئیں انیس سو پینتیس کے نیا انڈی ایکٹ کے مطابق کانگرسی وزارتیں ہیں انیس سو چالیس میں ایک رات لادے پاکستان منظور ہوئی آخر کارنس سنتالیس میں پاکستان وجود میں آیا تشریح کیا ہے اس کی تشریح طلب عبارت میں مصنف نے سرسید اور ان کے رفقہ کے کارناموں کو بیان کیا ہے دراصل جنگ ازادی کے بعد مسلمان باسیت قوم اگریدوں کے تشبت کا نشانہ بنے اور ان پر بہت مظالم ڈھائے گئے ایسے حالات میں سرسید نے قوم کو سنبھالا دیا اور انہیں نئے زمانے کی ضروری آسیہ کا کیا وہ سمجھ گئے تھے کہ مسلمان جب تک تعلیمی لحاظ سے ترقی آفتہ نہیں ہو جاتے تب تک ان کا کامیاب ہونا نہ ممکن ہے لہذا انہوں نے ان کی تعلیم کے لیے بہت سے ادارے قائم کیے جن میں علیگر سب سے اہم ہے انہوں نے اپنی زندگی میں اس عظیم کام کی داغبیل ڈال دی پھر ان کا کام ان کے ساتھیوں نے جاری رکھا دراصل یہ سسید آمد خان کی کچھ بختی تھی کہ انہیں بہت اچھے دوست ملے ان سب نے مل کر ایک جماعت کے طور پر حضور مقصد کے لیے کام کیا کسی دانہ کا قول ہے جب تک دو چراغ روشن نہ ہوگے ایک چراغ کے نیچے اندھیرہ رہے گا یعنی جماعت میں قرامت ہے اس جماعت میں سب لوگ سودے جگر رکھنے والے تھے انہوں نے سسید کی وفات کے بعد بھی ان کے کام کو جاری رکھا ترسید کے ان رفقہ میں محسن الملک وقار الملک حالی نظیر زکاولہ اور شبلی وغیرہ شامل تھے نواب محسن الملک علیگر کالج کے ٹرسٹی بورڈ کے ممبر تھے اس سلسلے میں انہوں نے بہت سی خدمات سر انجام دیں علیگر کے لیے چندہ اکٹھا کرنے کے لیے جگہ جگہ تقریریں کی اس کو جاری رکھنے کے لیے بہت کوششیں کی وقار الملک ایک سیاسی جماعت مسلم لیگ کی تشکیل میں نمائن ایسا لیا اس طرح انہوں نے مسلمانہ نے برے سگیر کو ایک سیاسی پلیٹ فارم فراہم کر دیا تاکہ وہ اپنے مطالبات بطریقی احسن حکومت تک پہنچا سکے مولانا علیگر تابزن حالی بہت اچھے شہر و نصر نگار تھے ان کی ایک معروف نظم مسردہ سے حالی ہے جس کا اصل نام مددر اسلام ہے اس نظم میں مسلمانوں کے اجوزوال کی تمام داستان بڑے دلکش انداز میں پیش کی گئی ہے حالی کی مسددس کو سلسکر نے خراج تحسین یوں پیش کیا روز آخرت جب خدا پوچھے گا کہ کیا لائے ہو تو کہوں گا کہ حالی سے مسددس لی خبال آیا ہوں اس نظم نے خوابیدہ قوم کو ایک حد تک بیدار کیا پھر مولانا شبلی نمائن اسلامی تاریخ لکھی ان کا شمار اردو عدب کے معروف مورخوں میں ہوتا ہے ان کی اہم تسانیم میں الفاروق، الغزالی، المامور، سیرت النبی شامل ہیں انہوں نے یہ کتب لکھ کر مسلمانوں کو ان کی دلکشیں تاریخ کی جھلک دکھائی کہ ان میں پھر سے وہی جوشت اور جذبہ پیدا ہو جو ان کے اسلام میں موجود تھا سید امیر علی نے بھی اسلام پر کتابیں لکھیں ان کی مشہور کتاب The Spirit of Islam ہے اس کتاب کے ذریعے انہوں نے مغربی حلقوں میں اسلام کی اہمیت تجاگر کیا ثابت کر دیا کہ اسلام عقل کے حصولوں پر مبنی دین ہے غرض یہ کہ سید کے رفقہ نے ان کے کام کو اسی جذبے سے آگے پڑھا جس جذبے سے سید نے اس کام کا آغاز کیا تھا ہر ایک نے اپنے کام کو اپنے نصب العین بنایا اور اس کی تکمیل کے یہ سردھڑ کی بازی لگا دی دولت کی تمنہ ہے نہ انعام کا لالت بس کام کیے جاتے ہیں اخلاص و وفا سے مصنف کا اندازہ بیان نہایت سادہ ہے اور نہایت اختصار سے مصنف نے سید کے رفقہ کا کام بیان کر دیا ہے تو عزیز طلبہ یہ ہمارا آج کا سبق ہے اور کل ہم انشاءاللہ اس کے باقی پیراگراف کی تشریف پڑھیں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ